اس کے باوجود بھی لوگ قرآن و حدیث سے دور ہو کر قبروں پر جانور زبا کرتے ہیں میرے دوستو آئیے آٹھویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھانا کھلانا ہوئے نہیں ہوئے رجب میں گھنڈے رکھ کے پردہ دال کے اندر جا کے کھا کے باہر نکل کے پانی کان کی دالتا کیا کی ہوتا ہو بچپن میں کھاتے تھے اب اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھانا کھلانا چاہے وہ کنوں کی شکل میں ہو یا پھر گلی کے نکر پر گلی کے چوراہے پر ایک خبزہ جمع کر ہرا پینٹ کر کر ایک ہرا کپڑا لٹکا کر کھانا کھلایا جائے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے نام کی گیاریوی کرو اور آج ایک بات آپ کے سامنے بتلاتا چلوں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جانتے ہو کون تھے ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں حق پرس بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمبل ہی کہتے ہیں لیکن اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جس طرح لوگ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں میرا چیلنج ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی غیر مقلد تھے سلف میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا پڑھ کر دیکھئے ان کی کتاب غنیت الطالبین کو کئی معاملات میں آپ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے قرآن حدیث کی صحیح روشنی آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْقِنْزِيرُ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار بہتا ہوا خون اور سور کا گوش اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر کر دی جائیں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے میرے دوستوں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ غیر اللہ کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں ایک گھنٹہ مجھے یہاں دیا گیا تھا اور پانچ منٹ باقی ہے انشاءاللہ میں اپنی بات کو جل سے جل قتم کرنے کی کوشش کروں گا اور لوگوں نے کیا کیا جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا نوی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے باپے نے کیا کیا تھا گائے کے گوشت کو ممنو قرار دیا تھا اپنی پسند کا دین لوگ چاہتے ہیں میرے دوستوں جبکہ گائے کا گوشت حلال تھا لیکن گھوڑواری شریف کو جب لوگ چاہتے ہیں تو گائے کا گوشت کھا کر نہیں جاتی اللہ نے فرمایا اتخدوا احبارہم و روحبانہم اربابم من دون اللہ لوگوں نے اللہ کے علامہ اپنے دردیشوں کو اپنے علامہ کو اپنا رب بنا ڈالا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم بھی تو پہلے دور جہالت میں تھے ہم نے کبھی اپنے درویشوں علامہ کو رب نہیں بنایا آقا نے فرمایا تم لوگ اپنے علامہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال جو جانتے تھے وہ لوگ حقیقت میں اپنے رب کو اپنے علامہ کو رب بنا ڈالا اگر یقیناً گائے کا گوشت کھا کر گھوڑواری شریف پر جانا منا ہے تو بتاؤ کوئی دلیل قرآن و حدیث سے میرے دوستو آئیے دسمی بات میں آپ کے سامنے جو قبروں پر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بہت انتہائی عبرت کا مقام ہے میرے دوستو کہ لوگ قبروں پر بیٹھ کر موسیقی بجاتے ہیں اوال اوالیہ گاتے ہیں اور نامردوں کی طرح اپنے ہاتھ بجاتے ہیں میرے دوستو اگر دلیل ہے تو بتلاو قبروں پر بیٹھ کر میوزک موسیقی بجانے کی اگر کوئی دلیل ہے تو بتاؤ ورنہ سنو بخاری شریف کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیامت کے قریب میری امت میں ایسے پدبخت لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کو اور موسیقی کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے اللہ اکبر آج لوگ موسیقی قبروں پر بھی بجاتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی بجاتے ہیں یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلائی گیارنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے دوستو قبروں پر ناریل پھوڑنا سیوند کلاس میں جب تھا تو بابے سے نظر مانی تھی پرانے پھول کے کہ سیوند میں پاس ہو گیا تو دو ناریل آکے پکے صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلائیا کہ دو لوگوں کا گزر ایک قبیلے سے ہوا وہ قبیلے کے لوگ دونوں کو پکڑ لیے اور وہ کسی آدمی کو بغیر نظر کیے بغیر چڑھا چڑھائے گزرنے نہیں دیتے تھے ایک سے کہا کہ ہمارے بابے کے اوپر کچھ نظر آنا نظر و نیاز کرو کچھ زبا کرو اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے انہوں نے کہا کوئی چیز نہ موجود سہیں ایک مکھی چڑھا دو وہ آدمی کہنے لگا چاہے مکھی ہو یا کوئی اور چیز ہو اگر میں چڑھاؤں گا تو اس رب کے نام پر چڑھاؤں گا جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے لوگوں نے کیا کیا اس شخص کو اس توحید والے کو پکڑ کر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا آخہ فرماتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کا وارث ہو گیا دوسرے آدمی نے کیا کیا مکھی ہی کی بات ہے نا پکڑی اور چڑھا دی اور لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا سوال ہے ناریل اور زباہ کرنے والے لوگوں سے کہ کوئی دلیل پیش کرے میرے دوستوں ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے دین کو صحیح جان کر اپنے عقیدے کو درست کر لیں بارویں بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بابے نامپلی کے بابے کے پاس جا کر دیکھ لیجئے وہاں پر لوگ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ملیں گے ملیں گے نہیں ملیں گے کس لیے جھکڑا جاتا وہاں پر لنگ روز پر بھی دیکھ لیجئے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر شفا ہو جائے شفا دینے والا کون وَإِذَا مَرَسْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے لیکن لوگ اپنے عزیز و حقارب کو باندھ کر زنجیروں میں قبروں کے پاس شرک کے اٹھوں کے پاس رکھتے ہیں میرے دوستو جبکہ اس کی کوئی دلیل نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ یہ گھلا شرک ہے کہ لوگ قبروں سے شفا حاصل کرنے لگے نمبر چودہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ مجاور بن کر قبروں پر بیٹھتے ہیں اور ایک کٹا لے کر مرد و حضرات کو بھی مارتے ہیں اور خواتین کو بھی مارتے ہیں اور بدلے میں پیسہ طلب کرتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلایا کہ لوگوں تم انگاروں پر بیٹھنا پسند کر لینا لیکن قبروں پر بیٹھنا پسند نہیں کرنا قبروں پر نہیں بیٹھنا قبروں پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ تم انگاروں پر بیٹھ جاؤ اللہ اکبر لیکن لوگوں نے قبروں کو اٹھا بنا لیا میرے دوستو اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ پندرہ بی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگوں نے رحمت آباد والے بابے کو نائب رسول بنا دیا اور گلبرگاہ والے بابے کو بندہ نواز بنا دیا اور اجمیر والے بابے کو غریب نواز بنا دیا اللہ اکبر غریبوں کو نواز دنے والے کون اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں کو دور کرنے والے کون اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن جن بزرگوں کو تم نے نام دیا ہے اگر تم اس باتوں میں سچے ہو تو بھر دلیل پیش کرو میرے دوستو ورنہ جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنعام میں اپنے محتبر انبیاء اکرام کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اگر اللہ کے یہ محسس و مرتب انبیاء اکرام سے بھی اگر شرک سر سرزد ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کی عامال کو بھی برباد کر کے ان کے بھی عامال کو برباد کر دیتا شرک کی بھی نام پر نبیوں سے شرک ناممکن بات تھی میرے دوستو لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر میرے نبیوں سے بھی شرک ہو جاتا تو اس شرک کی وجہ سے میں ان کے عامال کو برباد کر دیتا میرے دوستو یاد رکھو قیامت کے دن کوئی خبر پرس کوئی مرتب پرس امام کائنات کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا بنیں گے تو اہل توحید بنیں گے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کی میں شفاعت کروں گا اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے میں میری امت کی سفارش کروں گا اتنی امت کی سفارش کروں گا کہ میں خوش ہو جاؤں گا میری امت کا ہر شخص میری شفاعت کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن وہ بدبخت میری شفاعت سے محروم ہو جائیں گے جس نے رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا میرے دوستو اللہ اکبر آج ضرورت ہے تو شرک سے توبہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح توحید کو سمجھ کر ہمیں سچے اور پکے معاہدین میں جگہ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے